بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم تو آن لائن کلاسز اف اکرا حفاظ بوائی سیکنڈی سکول اپ پروجیکٹ اف اکرا ایڈیوکیشن سسٹم لیکچر نمبر ٢١ ہمارا پریپ سکس میں میتمیٹکس آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے یونیٹ نمبر ٹو ایڈیشن پیٹا اس یونیٹ کو شروع کرنے سے پہلے ہم پریویس کچھ باتیں یاد کر لیں یونیٹ نمبر ون نمبرز کا الحمدللہ الحمدللہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے اس میں ہم نے تھاؤزن تک جو ہے وہ کاؤنٹنگ سیکھ لی ہے سب سے پہلے ہم نے کاؤنٹنگ اپ ٹین کو پڑھا تھا سپیلنگ کے ساتھ بھی اور ڈیجٹس کو بھی ہم نے جانا تھا زیرو ون ٹو تھری فور فائف سیکس سیون ایت نائن ٹین ورڈز بھی ہم نے پھر پڑھ لیے تھے سپیلنگ میں او اینی ون ٹو 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 ٹری اس طرح سے تمام سپیلنگ ہم نے کہاں تک کی پڑھ لی تھی سٹوینٹس ون ہنڈریڈ تک ہم نے سپیلنگ کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کر لیا تھا پھر اسی طرح سے ہم نے آگے تھاؤزن تک کاؤنٹنگ لکھی تھی اور فور ورڈ کاؤنٹنگ لکھی تھی اس طرح سے بیک ورڈ کاؤنٹنگ بھی ہم نے لکھ لی تھی اور کچھ ایکٹیویٹی بھی ہم نے اس میں کر لی تھی اور اس طرح سے ہم نے 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 تک کی سپیلنگز بھی ہم نے اس میں پڑھ لیے یاد ہو گئی ہوگی ہمیں سپیلنگز اس طرح سے اسیانڈنگ آرڈر کو ہم نے جانا تھا اسیانڈنگ آرڈر کو ہم نے جانا تھا smaller to greater ascending order ہوتا ہے go up چھوٹے سے بڑے کی طرف جانا descending order means comes down greater to smaller بڑے سے چھوٹے کی طرف آنا یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی after between before before means پہلے between means درمیان میں after means بعد میں اس کو بھی ہم نے پڑھ لیا تھا اس کو بھی ہم نے جان لیا تھا cardinal اور ordinal numbers کو ہم نے پہچان لیا ہے cardinal numbers کسے کہتے ہیں ordinal numbers کسے کہتے ہیں first second third fourth fifth یہ تمام جو ہمارے پاس جو positions بتائیں وہ ordinal numbers ہوتے ہیں cardinal numbers one two three four five six یہ تمام numbers cardinal numbers ہوتے ہیں اس طرح سے greater than کا sign ہم نے پڑھا less than equal to یہ تمام sign کو ہم نے جانا اس کے بعد ہم نے place value کو بھی سمجھا کہ seven eight اگر دو numbers دکھے ہوئے ہیں اس میں سے seven کون سے position پر ہے اس کی seven کی place value کیا ہے eight کی place value کیا ہے seven seventy eight اگر لکھا ہے تو eight کی جو place value ہے وہ unit ہے اور seven کی جو place value وہ tens ہے اسی طرح سے پھر ہم نے even number اور odd numbers کو جانا تھا even numbers کیا ہوتے ہیں zero two four six eight اگر unit place پر آ جائے تو وہ اسے ہم کہتے ہیں even numbers اگر one three five seven nine آ جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں odd numbers unit place پر آ جائے ٹھیک ہے strengths اس کے بعد ہم نے words پر لکھا لکھنا سیکھا digits پر لکھنا سیکھا words پر ہمارے پاس کچھ لکھے ہوئے تھے spelling میں 54 46 اس کو ہم نے digits میں لکھا تھا اسی طرح سے 79 38 اس کو ہم نے words میں لکھنا شروع سیکھا 79 s e v e n 7 t y t 70 n i n e 9 79 ok students اس کے بعد ہم نے یہ تمام چیزیں سیکھ لی ہیں الحمدللہ الحمدللہ unit number one ہمارا اس طرح سے مکمل ہو گیا thousand کبھی ہم نے کچھ کام کیا تھا thousand کو بھی جانا تھا اس کی place value کو بھی ہم پہچان چکے تھے 2410 اگر لکھا ہوا ہے تو اس میں سے thousand کون سے number place value اس کی thousand کی کیا ہوگی 2410 میں تو zero جو ہوگا وہ unit میں ہوگا one جو ہے وہ tenth میں ہوگا four جو ہے hundred میں ہوگا اور thousand جو ہے وہ two جو ہے وہ thousand میں ہوگا اسی طرح سے thousand کی spelling بھی ہم نے آپ کو بتا دی تھی یاد کروا دی تھی t h o u s a nd thousand اوکی سٹوڈینٹس greater number اور smaller number پہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ greatest number جو بڑا number ہوتا ہے اسے greatest number کہتے ہیں جو چھوٹا number ہوتا ہے اسے smallest number کہتے ہیں ٹھیکے سٹوڈینٹس اب ہم آتے ہیں اپنے ایڈیشن کی طرف جو ہمارا یونیٹ number ٹو ہے ایڈیشن جو ہے سب سے بنیادی ہمارا جو ہے یہ fundamental basic fundamental operations ہوتے ہیں پوری mass جو ہے basic fundamental operations پہ depend کر رہی ہوتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں addition subtraction multiplication division تو سب سے پہلا operation جو ہوتا ہے ہمارا operation means کام کرنا operations first fundamental basic fundamental operation کیا ہے ہمارے پاس addition آج ہم addition کے بارے میں سمجھیں گے جانیں گے کچھ example کے ذریعے سے کچھ activity کے ذریعے سے میں آپ کو پہلے سمجھاؤں ہوں پھر انشاءاللہ board میں سمجھیں گے پھر اس کے بعد ہم copy میں کام کریں گے اوکی students جی students اب ہم activity کے ذریعے سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں addition سب سے پہلے for example مثال کے طور پہ آپ کو آپ کی امی جو ہے وہ آپ کو ایک pencil دیتی ہے آپ کے اچھے پڑھنے پر اچھا result آنے پر خوش ہوتی ہیں وہ کسی بھی آپ کے چھوٹی سے چھوٹی بات پر خوش ہوتی ہیں تو وہ آپ کو ایک pencil دیتی ہیں تو یہ آپ کے پاس کتنی pencil ہے one ایک pencil ہے اس طرح سے پھر آپ کو ایک اور pencil ایک pencil آپ کو آپ کے ابو دیتے ہیں آپ کے کسی بھی کام کرنے پر وہ خوش ہوتے ہیں جب وہ خوش ہوتے ہیں تو وہ ایک pencil دیتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کے بڑے بھائی بھی خوش ہونے پر ایک اور pencil دیتے ہیں تو یہ total pencils کتنی ہو گئی آپ کے پاس تین کتنی pencil ہو گئی one ایک امی نے دی ایک ابو نے دی اور ایک بھائی نے دی total pencils کتنی ہو گئی three one two and three total pencils آپ کے پاس کتنی ہو گئی students three pencils یہ one میں one ہم نے add کیا ہے تو یہ total pencils two ایک اور ہم add اس میں کر لیں گے تو total pencils ہمارے پاس کتنی ہو جائیں گی three ok students اسی طرح سے ہم block سے سمجھتے ہیں آپ کے پاس blocks موجود ہیں total blocks جو ہیں آپ کے پاس three blocks آپ کے پاس موجود ہیں one two and three total blocks آپ کے پاس کتنے one two and three three blocks آپ کے پاس موجود ہیں اور پھر آپ کے بھائی آپ کو all blocks دیتے ہیں کتنی blocks دیتے ہیں five blocks آپ کو اور gift کے طور پر دیتے ہیں ok strengths one two three four and five total blocks آپ کتنے دی رہے five blocks آپ دیتے ہیں total number of blocks آپ اس کو count کیجئے one two three آپ پاس three blocks پہلے سے موجود تھے اور اس کے بعد آپ کے بھائی نے بڑے بھائی نے کتنے blocks اور دی 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 one two three four and five تو آپ اس کو کس طرح سے count کریں گے one two three then three سے آگے count کریں گے four five six seven eight کبھی بھی اس طرح سے counting نہیں ہوگی one eight نہیں کریں گے one two three one two three four five اس طرح نہیں آپ اسی کے آگے ہی چلیں گے one two three four five six seven eight total number of blocks آپ کے پاس کتنے ہوگئے eight اسی طرح سے ہم اس کو اس طرح بھی count کر سکتے یہ آپ کو اللہ تعالی نے دو ہاتھ دی 5 انگلیاں ہیں اور دوسرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں total number of fingers ہم 10 تو ہم اس کو اس طرح سے بھی count کر سکتے one two three add کر سکتے جیسے مثال کے دور پہ ہمیں جوائنٹس ہیں one two three one two three one two three one two three three one two three three جوائنٹس ہمیں پاس موجود ہیں تو ہم ان جوائنٹس کی مدل سے بھی count add ہم addition کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس blocks one two three ہیں تو one two three ان three کو میں پہلے یہاں پر one two three three کو میں ہم count کر لیا اسی طرح سے one two three four five اس کے five یہاں تک ہم count کر چکے ہیں اب ہم ان سب کو اگر add کریں گے one two three four one two three four five six seven and eight ان fingers کی جوائنٹس ہی مدد سے بھی addition کر سکتے ہیں اوکی سٹرینٹس اب ہم آتے ہیں اپنے board کی طرف آپ کو board میں سمجھ ہیں اوکی means جمع کر نا addition means جمع کر نا یہ آپ کو میں یہ لکھا ہے دیکھ رہے ہوں کہ addition means جمع کر some add some یہ تمام ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کو جمع کر نا ہوتا ہے جو symbol ہے اس کا وہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس addition کا symbol ہوتا ہے آپ اس کو اچھی طرح سے پہچان لیں یہ symbol ہے ہمارے پاس یہ symbol جہاں کی بھی آئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا add کرنا پڑے گا addition جمع کرنا پڑے گا ٹھیک example کے طور پر one ہمارے پاس ہے ایک pencil آپ کے پاس تھی اور آپ کو جو ہے آپ کے آپ کی امی نے ایک pencil دی اور پھر اسی طرح سے آپ کے abu نے ایک pencil دی آپ کو تو total number of pencil یہ جو نشان ہمارے پاس جمع کرنا ہے sum کرنا ہے add کرنا ہے تو اس کو ہم add کر لیں گے one plus one two اوکی student اسی طرح سے آپ کے پاس total pencils ہو گئیں two اور آپ کو پھر آپ کے بھائی نے ایک اور pencil دی تو total number of pencils کتنی ہو گئی ہم اس کو add کریں گے two اور one three اوکی students اس کو ہم اب اور example کے ذریعے سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس جو blocks سے وہ three blocks آپ کے پاس موجود تھے پہلے سے اور اس میں بھائی نے آپ کتنے blocks اور دے دی five blocks اور آپ کو دے دی تو total number of blocks آپ کے پاس کتنے ہو گئے one two and three three lines آپ یہاں پہ draw کر سکتے one two three pencil سے چھوٹا چھوٹا سا اس سے five blocks آپ کو آپ کے بھائی نے دی one two three four and five total number of blocks آپ کے پاس کتنے ہو گئے one two three four five six seven eight آپ اس سے بلکل نہیں کریں گے one two three پھر آپ one two three سے نہیں شروع کریں گے اس کے آگے سے ہی آپ counting شروع کرنی پڑے گی one two three four five six seven eight total number of blocks آپ کے پاس کتنے ہوئیں eight اوکے سونڈ اب ہاں آپ کو unit tens and hundreds کو اس میں ہم آپ کو سمجھاتے ہیں unit 100 میں کس طرح سے addition ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں نے لکھا یہاں پہ unit unit میں unit کو کر رہے ہوتے add اس بات کا خاص خیال لکھیں unit میں unit کو add کرتے ہیں اور tens کو tens میں add کرتے ہیں تو میں یہاں پہ کچھ units کے number لکھوں گا کچھ tens کے number لکھوں گا اور یہاں پر میں ایک لے لیتا ہوں unit 10 and 100 okay students unit 10 and 100 کچھ numbers ہم لے لیتے ہیں unit کے لئے ہم لے لیتے ہیں 2 numbers 3 5 and 3 5 and 3 add کرنا ہے sum کرنا ہے جمع کرنا ہے تو لہٰذا ہم اس کو کس طرح سے جمع کر سکتے ہیں آپ کو ہم نے بات بتائی کہ 5 ہے تو 5 چھوٹی چھوٹی lines draw کر ڈی 1 2 3 4 and 5 1 2 and 3 okay students 1 2 3 4 5 6 7 8 are you getting students اس کو آپ اس طرح سے بھی add کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ میں نے آپ hand کے ذریعے سے بتایا تھا آپ کے پاس fingers میں آپ کو add کر سکتے ہیں پہلے 5 دیکھ لیجے 1 2 3 4 5 اس کے بعد اس کے آگے 3 1 2 3 اب ان کو آپ count کر لیجے 1 2 3 4 5 6 7 8 اوکی سرینڈز نیکس اگزامپل ہم لے لیتے ہیں unit اور 10 کے لیے 1 & 5 1 & 5 اس کے بعد ہم ایک اور نمبر لے لیتے ہیں 1 & 2 1 & 2 اس کو ہم add کر کے دیکھتے ہیں کس طرح set کریں گے اس کو بھی سمجھ لیجے یہ نشان کسی اس کا ہوتا ہے addition کا سب سے پہلا کام ہمارا 5 lines آپ draw کر لیجے یاد رہے unit میں unit کو plus کرتے ہیں tens میں tens کو plus کرتے ہیں 1 2 3 4 & 5 1 & 1 2 ok students 1 2 3 4 5 6 7 1 1 & 1 1 & 1 2 تو یہ ماں پاس 27 اس کو بھی آپ اس طرح سے count کر سکتے ہیں 5 ہیں تو آپ کے پاس fingers میں 5 دیکھ لیجے 1 2 3 4 5 اس کے آگے آپ کے پاس 2 اور add کرنا ہے 1 & 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 ok students next ہم example دیکھ لیتے ہیں unit 100 کے لیے 278 278 & next ہم number لے لیتے ہیں 521 521 Are you getting my point students سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہوگا ہم lines row کر لیتے ہیں 8 8 تو 8 lines row کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 اور یہاں پہ 1 ہے تو 1 line row کر لیں 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 1 9 ہم یہاں لکھ لیں 9 اسی طرح 7 lines row کریں 1 2 3 4 5 6 7 اور یہاں پر 2 ہے تو 2 lines row کر لیں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اوکی سٹرینڈز 2 لکھا ہے تو 2 lines row ہو جائیں گی 5 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 4 5 6 7 7 اسی طرح سے آپ fingers کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے 8 8 دیکھ لیجے 1 2 3 4 5 6 7 8 اس کے بعد 1 اور 8 ہم کر لیں گے تو کتنی ہو گئی ہیں اس کو count کر لیجے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ہم نے یہاں پہ لکھ لیا ہے اس کے بعد 7 & 2 7 کو دیکھیں 1 2 3 4 5 6 & 7 اس کے بعد 1 & 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 & 5 2 2 1 2 5 1 2 3 4 5 2 3 1 2 3 4 5 6 & 7 Ok Strings ہم کچھ حد تک fingers کی مدد سے addition کر سکتے ہیں end میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو آپ کے پاس ہمارے یہ آپ نے جو help لی اس سے تو آپ اس کو rub بھی کر سکتے ہیں ٹھیک Strings آپ اس کو easily rubber سے erase کر دیجئے گا eraser سے ٹھیک Strings جب آپ کام کر لیں اپنا تو آپ اس کو erase بھی کر سکتے ہیں کر لیجئے گا ٹھیک Strings مجھے امید ایڈیشن یونی ٹین اور ہنڈریڈ کا کونسیپ آپ کو اچھی طرح سے کلیئر ہو گیا ہو گا اب میں آپ کو کوپی میں کام بک میں جو ہمارا کام ہے پہلے میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو ایڈیشن کا کام کرنا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے آپ شیئر کر لیتے آپ سے آپ جو ہے کر سکیں ہم نے آپ کو سکسسر سے سمجھا تھا اس کو دفعہ دیکھ لیجئے اوکی سرنڈز آگے چلتے ہیں between والا کام تھا یہ اس کو آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد ascending order ہم نے آپ کو دو پارٹ ہم نے کروا دیتا دو پارٹ ہم ورک کیلئے دیتے اس کے بعد greater than اور less than تھا اس کے بعد جو ہے greatest number اور smallest number کے بارے میں ہم نے آپ سے بات کی تھی آپ کو سمجھا یا تھا ایک پارٹ اور چار پارٹ ہم نے ہومورک کیلئے دیتے اس کے بعد یہ ہمارا ہے addition اوکی سرنڈز یہ plus sign ہے یہ symbol addition کا ہوتا ہے is equal to کا نشان آپ جانتے ہیں برابر کا نشان two toffees plus one toffees is equal to three toffees اوکی سرنڈز آپ کو جو page نمبر کرنا ہے وہ page نمبر ہے 63 یہ آپ کا ہومورک ہے اس کو آپ ہومورک گھر میں کریں گے یہ کام بہت easy ہے zero میں zero plus کریں تو zero ہی رہے گا three میں two plus کریں one two three two lines آپ نے لگا دی ہیں اور پھر آپ لکھ رہے one two three four five تو یہ five آگیا جب آپ کام کر لیں تو آپ اس کو erase کر دیجئے مجھے امید ہے آپ کو ایڈیشن کا concept unit ten hundred میں سامج میں آگیا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات